اسلام علیکم good morning to class i hope you will be fine i am your computer teacher today our lecture number is 21 so open your computer books open page number 43 page number 43 پہ بھی ہمارے پاس exercise کا ایک question ہے ہم اس کو solve کریں گے کہ keyboard کی مختلف keys کو use کرتے ہوئے یا shortcut keys یا پھر دو keys کو ملا کے use کرنے سے ہمارے پاس کیا type ہوگا آج ہم یہ دیکھیں گے first time ہمارے پاس shift key plus 8 اور steric والی keyboard پہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے buttons پہ double double characters ہوتی ہیں shift key اور 8 اور steric والی button کو اگر ہم press کریں گے تو ہمارے پاس کیا type ہوگا ہمارے پاس steric type ہوگا shift key کو press کیے رکھیں گے اور ساتھ اس کو press کریں گے تو کیا type ہوگا steric next ہمارے پاس second ہے shift key plus 2 اور add the rate والا button shift key کو press کیے رکھنے کے بعد اگر ہم اس button کو press کریں گے تو کیا type ہوگا add the rate sign third ہے shift key plus c shift key کو press کیے رکھیں گے ساتھ کی کو press کریں گے تو اس کے ساتھ کیا type ہوگا یہ مارے پاس جو shortcut کی ہے یہ مختلف programs میں use ہوتی ہے یہاں پہ آپ صرف ان programs write کر لیں کیونکہ اس کے بہت سارے کام ہیں تو ہم کوئی ایک یہاں پہ آپ نہیں لکھ سکتے اس لئے آپ صرف ان programs write کر لیں کیونکہ یہ different programs میں اس کے different uses ہیں next ہے fourth dua plus tab plus gibran ہاں جی یہاں اس نے کیا کیا dua type کیا اس کے بعد اس نے tab کا button press کیا پھر اس نے gibran type کیا تو کیا ہوا two words کے درمیان many spaces آ گئی tab کس لئے ہوتا ہے two words کے درمیان many spaces کے لئے dua type کرنے کے بعد اس نے tab press کیا تو many spaces کے بعد پھر اس نے gibran type کیا last ہے caps lock plus monitor caps lock کا کیا مطلب ہے جب ہم caps lock key کو ایک بار press کرتے ہیں تو یہ کی on ہو جاتی ہے caps lock key کو on کرنے کے بعد اس نے monitor type کیا تو اس سے کیا ہوگا caps lock key جو ہے ہمارے letters کو capital write کرتی ہے سوگ اپس lock press کرنے کے بعد اس نے جب monitor type کیا تو یہ سارے letters جو ہیں یہ capital type ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے ان keys کے ساتھ جو shortcut کی یا جو بھی working ہو رہی ہے ان کو اچھی طرح سے آپ نے learn کرنا ہے اور اس کو اپنی book پر solve کرنا ہے آج کا ہمارا اتنا ہی lesson ہے ok students take care اللہ حافظ